امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک سفر میں کھجوروں کے ایسے باغ میں ہوا جس کے تمام درخت خوشک ہو گئے تھے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے آپ نے اسی باغ میں پڑاؤ کیا اور خدام نے آپ کا بستر ایک سوکھ درخت کی جڑ میں بچھا دیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے ارز کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس سوکھے درخت پر تازہ خجورے ہوتی تو ہم لوگ سیر ہو کر کھا لیتے یعنی پیٹ بھر کر کھا لیتے یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپکے سے کوئی دعا پڑھی اور بلکل ہی اچانک منٹوں میں وہ سوکھا درخت بلکل سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی ہوئی خجورے لگ گئی یہ منظر دیکھ کر ایک شخص کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ تو جادو کا کرشمہ ہے یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا اور فرمایا کہ توبہ کر یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول کی کرامت ہے پھر لوگوں نے خجوروں کو درخت سے توڑا اور سب ہمراہیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا راکی بے دوش شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کردو کرم فاطمہ کے لال غیدر کے پسر فاطمہ کے لال غیدر کے پسر اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم